آج آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج روزگار کا مسئلہ ہے نا روزگار نہیں ہے اچھا رشتہ نہیں ملتا لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں ہے نا لڑکیاں پریشان ہیں اچھا اس کی کچھ وجوہات ہم بھی ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے یہ اگر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فوش پہلاتے ہیں ان کے لئے دردماق عذاب ہے سورے نور کی آیت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس بارے میں پارٹیسپیٹر نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا ہم سب اس آیت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہیں سوال کیا کیسے میں نے کہا آپ کی بیٹی ہے آپ اس کا وقت پر شادی نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ وقت پر شادی نہیں کر رہے آپ کی بیٹی اگر گناہ کرے گی تو معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا جس کے مجرم آپ خود بھی بنیں گے وقت پر شادی کر دیجئے لڑکیاں جوان ہو جائیں والدین کو اطلاع آئے اچھا رشتہ ملے کر دیں اس بات کا انتظار کرنا کہ کوئی آسمان سے کوئی گھوڑے پر کوئی شہزادہ آئے گا اور وہ ہماری بچی کو لے کر جائے گا تو پھر اس خامو خیال سے نکل جائیں بہر آپ اور میں جانتا ہوں ایسے گھرانے کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں زیادہ ٹائم کی بات ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ایک صحابہ ہے میں نے کہا کہ جی میری ان سے سلام دو ہے بڑے میاں ہے میں نے کہا جی میرے پاس ایک رشتہ ہے آپ کی بیٹی کے لیے آپ کی بیٹی کی عمر سوڑی بڑھ گئی ہے میرے پاس رشتہ ہے دوسری شادی والا میں نے کہا دوسرا نگاہ کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ توحید والا ہے نمازی ہے باشرہ ہے الگ گھر رکھے گا خوش رکھے گا تو مجھے کہنے لگے کہ شیخ کیسی باتیں کر رہے ہیں میری بچی تو کواری ہے میں نے کہا وہ کیا اس کے پشانی پر کولنکہ ٹکہ لگا ہوا ہے اگر اس نے دوسری شادی کر رہا ہے تو کیا مقصد وہ کواری سب نہیں کر سکتا کولنکہ ٹکہ لگ گیا اس کی پشانی پر مقصد آپ کیا سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں ماشرہ میں نے کہا پھر انتظار کرو پھر آپ کی بیٹی تیتیس سال کی ہو گئی ہے چالیس سال کے بعد دیکھتے ہیں پھر کون گھر پر آتا ہے آپ کے تو بھائی بات یہ ہے کہ اصل وہ مجریب ہم بھی ہیں نا ہم جو ماحول ڈیبلپ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے آپ دیکھیں لڑکیاں تیس تیس سال بتیس بتیس سال ابھی بیس سال کی عمر کے دور رشتہ نہیں دیتے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہم جو ہے اس میں جو ہے وہ نقص نکالی لیتے ہیں رشتے کے اندر حتیٰ کہ بچیاں کامپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اچھا پھر میں بتاؤں بڑی مزے کی اب آپ بتاتا چلوں آپ کو میں خواتین کو نکاح وقت پر نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا ایک تقاضہ ہوتا ہے نکاح آپ سمجھ رہے نا میری بات کو جب خواتین بچیاں گھر میں بیمار ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ارے جادو نہیں ہو گیا وقت پر شادی نہیں ہوئی وقت پر شادی نہیں ہوئی آپ کو لگ رہا ہے ہر چیز کو جادو پر لے جاتے ہیں جادو ہو گیا بچی پر جادو نہیں ہوا دراصل بچی کا وقت پر نکاح نہیں کر رہے ہیں